سلام علیکم ناظرینِ گرامی فخری زادہ رے جوری ہتھیار تیار کرنے کا نظام قائم کیا ایران کا اعتراف چین اور تیوان کی سرد پر جنگ کا خطرہ چین کی خطرناک فوجی مشکیں ناظرینِ گرامی ایرانی پارلیمنٹ کے رکن فریدون عباس دوانی نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر دفاع کے سابق مہامن اور ایرانی جوری پروگرام میں پسے پردہ کام کرنے والے محسن فخری زادہ نے ریبر اعلیٰ علی خمینی کے فتوے کے باوجود جوری اتھیار تیار کرنے کے واسطے ایک نظام قائم کیا دوانی ایٹمی تاوری کی ایرانی ایجنسی کے سابق سربرا رہ چکے ہیں خمینی کے فتوے میں جوری اتھیار کے اتھیار کیے جانے اسے زخیرہ کرنے اور اسے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا گیا تھا دوانی کے مطابق فخری زادہ نے ایرانی جوری سانت کی پیش رفت کے لیے ابتدائی نقشہ رہا تیار کرنے اور بیس فیصد تک تناسب سے جوری اندھن تیار کرنے میں کردار ادا کیا حکام کے زیر انتظام مقامی اخبار ایران کے ساتھ خصوصی گفتگو میں دوانی کا کہنا تھا کہ جوری اتھیاروں کے حوالے سے فخری زادہ کا معاملہ محض ہمارے اپنے وطن کے دفاع تک محدود نہیں تھا اس لیے کہ ہمارا ملک مزہمتی محاذ کو سارا دیتا ہے وزرہ کے ایرانی حکومتی ذمہ داران مزہمتی محاذ کی استلحہ شام اور وینزویلہ کے علاوہ یمن لبنان عراق اور فلسطین میں تہران کی ہم نوا ملیشیوں کے لیے استعمال کر دی ہیں محسن فخری زادہ کو ایرانی جوری پروگرام کا باب قرار دیا جاتا تھا انہیں ستائیس نومبر دوہزار بیس کو اس وقت نشانہ بنا کر حلا کر دیا گیا جبکہ دارالحکومت تہران کے نزدیک سڑک پر گاڑی چلا رہے تھے ایران نے فخری زادہ کے قتل کی ذمہ داری اسرائیل پر آیت کی تھی فریدون نے اخباری انٹرویو میں باور کر آیا کہ سابق صدر حسن روانی کی حکومت کے آخری برسوں میں محسن فخری زادہ کی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھی وہ حیاتی آتی تحقیقوں پر کام کر رہے تھے غیر ملکی سیکورٹی ادارے دوہزار آٹھ سے فخری زادہ کو ختم کرنے کے در پہ تھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سابق سربرا یوسی کوئن گزشتہ موسم بہار کے آخر میں اسرائیلی چینل ٹویلو کو دیئے گے ایک انٹرویو میں تصدیق کر چکے تھے کہ فخری زادہ کی علاقت میں موساد ملوث ہے روان ستمبر میں امریکی اخوار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ فخری زادہ کے قتل میں سمارٹ آتشی ہتھیار کا استعمال کیا گیا یہ کاروائی کی جگہ سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے اور ناظرین گرامی چین کے لڑاکہ تیاروں نے تیوان کی فضائی حدود پر مشکے کی جس پر تیوان کے تیاروں نے بھی اڑان بھری اور ایک موقع پر دونوں ممالک کے تیارے آمنے سامنے آگئے چین کی فوجی مشکوں سے تاہیوان کے ساتھ قشیدگی میں اضافہ ہو گیا اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر ساخت الزمات آئیت کیے ہیں تاہیوان کے وزیر دفاع چیو کیو چین نے خبردار کی آئے کہ چینی فضائیہ نے فوجی مشکوں کے بانے کسی قسم کی جہاریت کی تو ہم برپور جواب دیں گے تاہیوان کے وزیر دفاع نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز ستائیس چینی لڑاکہ تیارے فوجی مشکوں کے نام پر ہماری فضائی حدود میں داخل ہوئے جس پر ملک کی فضائیہ کو مطارق کیا گیا ہے وزیر دفاع چیف کیو سنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ چین ان حرموں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظہرہ کرنا چاہتا ہے تاہم تاہیوان کی فضائیہ نے بھی بتا دیا ہے کہ جوابی کاروئی کے لیے تیار ہے خیال رہے کہ چین کے ایٹھین لڑاکہ اور پانچ جوری صلاحیت کے حامل ایچ سکس بمبار تیاروں نے تاہیوان کی فضائی دفاع شناختی زون اے ڈی آئی زیڈ کے انتہائی قریب فوجی مشکے کی جن میں مجموعی طور پر ستائیس تیاریں شامل تھے سرد پر بڑھتی کشیدگی اور جنگ کے خطرات سے پارلیمنٹ کو آگاہ کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین کی جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہم نے چینی تیاروں کو خبردار کرنے کے لیے جنگی تیارے بھی بھیجے اور دفاعی فضائی نظام بھی تینات کیا ہے ماظرہ کے چین نے فوجی مشکوں کے لیے بنائے گئے مشنز کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مشن ملکی خود مختاری کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں اور فوجی مشکیں بلا تعطل جاری رہیں گی موسیقی